اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفوں کو ختم کر دیں اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وطیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں اچھا رشتہ ملنے کی اہم دعا ہے یہ اچھا رشتہ ملنے کے لئے دعا ہے تو آپ نے اگر کوئی میرے بہن بھائی یا کوئی والدین اس مسئلے کے لئے پریشان ہے کہ کوئی ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا تو آپ نے کہا گناہ جو آپ کے ماں باپ ہیں جوان ہونے کے بعد ایسی دعا یاد کروا دیں جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی جن سے اچھے رشتے کا ملنہ اور آفیت کے ساتھ زندگی کا گزرنا بہت نایاب عمل ہے کہ اگر تو آپ کے والدین ہیں تو اپنے چھوٹے بہن جو بچے ہیں اپنے ان کو یہ دعا یاد کرویں اور اگر دیکھیں بچہ بچی جو بھی ہے شادی تو ہونی ہے یہ تو ایک زندگی کا ایک اصول ہے یا ایک لگانے کے زندگی کے ایک دور اس چیز سے جڑی ہے تو یہ تو لازم ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک چھوٹی سے دعا اپنے بچوں کو یاد کروا دیں یا اگر بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کروا دیں تو ایک چھوٹی سے دعا ہے وہ خود نایاب ہے اس سے ایک تو زندگی ساری زندگی آفیت سے گزرتی ہے کبھی کبھی بس دعا یہ پڑھ لیا کریں کبھی کبھی جس کو بھی یاد کرواتے ہیں اس کو کہا کریں کہ پڑھ لیں تو چونکہ یہ دعائیں خود اللہ تعالی نے بتائی ہیں گویا آقا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے دربار میں ہم سے اس طرح مانگو کہ ہمارے دربار میں ہم سے اس طرح مانگو لہٰذا دعاوں کی قبولیت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں جو لوگ دعا مانگتے ہیں آپ لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں تو اسی وجہ سے اتنی زیادہ فتنے فساد لڑائی جھگڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ دعا مانگو دیکھو اگر آپ کو عربی میں دعا نہیں مانگ رہی آتی تو عربی میں دعا مانگنا سیکھو اگر آپ کو اردو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں ترجمے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اردو میں دعا مانگ لو مانگو تو صحیح جو میرے بہن پر قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کو چاہیے قرآن پاک پڑھ لیں اور اگر اتنی ضرورت ہے اس دعا کی تو آپ اردو میں بتا رہی ہوں ترجمے کے ساتھ بتا رہی ہوں تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ لو پڑھو تو صحیح دعا مانگو تو صحیح جو اوپر میں نے آپ کو دعا بتائی ہے تو جیسے کہ آپ اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھا سکتے ہو یا اپنے جو والدہ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو بس ان کو یاد کروا دو اگر کوئی بڑا بچہ ہے یا عمر 18-19 سال ہے بڑی بچی ہے 18-19 سال ہے اس کو یہ دعا یاد کروا اس کو کوئی روزانہ ایک دو مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو یاد کر لیا کرو تو وہ اس دعا کے فضیلت سے تو ان کے یہ جو شادیوں کے مسئلے ہیں یا گھر میں آنے کے مسئلے ہیں یا کوئی رشتہ نہیں آتا یا بندش ہو جاتی ان چیزوں سے وہ محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے تو شادی کے بات چل رہے ہیں تو دعائیں بھی شادی کے بارے میں ہیں کہ اے ہمارے رب دعا کا ترجمہ ہے رب ربانہ حب لانہ ربانہ حب لانہ ٹھیک ہے یہاں سے لے کر تو امامن تک یہ دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے آپ نے اپنے بچے کو یاد کروانی ہے سپریم پر بھی چلا دیگی ترجمہ اے ہمارے رب انایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اولاد کی طرف سے آنکھوں کے تھنڈگ اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیش ہوا یعنی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا پرہیزگاروں کے ساتھ ہو ہماری اولاد کو ہماری بیویوں کو تو آنکھوں کے تھنڈگ بنا دے اور اگر کوئی بھائی اپنی جو ہے کرنا چاہتا ہے تو یہ اس طرح دعا کرے اگر کوئی دہن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح دعا کریں جہاں پر انایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک تو اس طرح شہر کو ٹھیک ہے انایت فرما اے رب انایت فرما ہم کو ہمارے شہر اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک تاکہ وہ آنکھوں کی تھنڈک بن جائے اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیش ہوا بنایا یعنی یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا پرہیزگاروں کے ساتھ کر تاکہ آخرت میں ایک بات یاد رکھئے گا جب انسان جیسا اختیار رویہ کرتا ہے جیسا اخلاق اختیار کرتا ہے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اللہ پاک آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ اس کا مطلب کہ جماعت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی یعنی کہ اس کی جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کو تو نیک لوگوں کے جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر وہ برا ہے تو وہ بورے لوگوں کے جماعت کے ساتھ اٹھائے جائے گا ایک بات جیسا آپ رویہ اکتیار کرو گے جیسا اپنے زندگی کا ترطیب دو گے جیسا آپ زندگی کو اپنے حصولوں میں بگاڑو گے اچھا بناو گے تو اسی طرح اللہ پاک آپ کو انہی رتبوں کے ساتھ اٹھائیں گے تو بے شک دیکھیں زندگی بھی ایک دفعہ ہے منہ بھی ہے اور کیا ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے تو اچھے رتبے سے اٹھیں برے زندگی کی گزارے کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوزہ کی ملنی ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کا دعا میں یاد رکھیں گا یہ دعا ضروری یاد کروا دیں اپنے بچے بچے کو جن کی خاص کر شادی نہیں ہو رہی ان کے لئے یہ دعا بہت عالی ہے اچھا رشتہ ملنے کی دعا ہے لازمین یاد کروائے گا اجازت دے اپنا خیال رکھیں کا دعا میں یاد رکھیں گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اگر کوئی مسئلہ آپ کی گھر میں کسی فیملی میں کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں اجازت دے اللہ حافظ